چار بہنوں اور والدہ کی تفالت کرنے والی اکیس سالہ یتیم نشا کو بلدیہ علا حکام نے نوکری سے برطرف کر دیا بلدیہ کی گاڑی سے ٹکر کی وجہ سے نشا کے والد دوہزار اکیس میں جان کی بازی ہار گئے تھے والد کے انتقال کے بعد بلدیہ کے شعبہ سوشل ویلٹیر میں نشا کو نوکری دی گئی تھی جنوری دوہزار چوبیس میں نئے بلدیاتی نظام میں کانٹریکٹ پر بھرتی نشا کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا نوکری سے برطرفی کے بعد نشا والدہ اور بہنیں پاکہ کشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اکیس میں میرے پاپا کا بلدیہ کی گاری سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کے بعد مجھے رفتے جوپ ملی ڈیرے سال وہ جوپ چلی اور اس کے بعد وہ جوپ بھی بلدیہ کام کی طرف سے مجھ سے لے لی گئی جب میر چینج ہوا تھا اب یہ بتائیں ہم اپنا گھر کیسے چلائیں ہم بہنے بہنے ہمارا مکان بھی قرائے کر کمانے والا بھی کوئی نہیں ہے ہمارے پاپا ہی تھے ان کی بھی جان لے لی گئی اب ہم کیا کریں ہمیں کچھ سمجھ میں بھی نہیں آرہا اور شادی بھی تھی ہمارے گھر میں مجھ سے جوپ بھی رے لی گئی ہے اب میری بلدیہ ایک سے اور کاشف شورو سے میار سے میری ایک ہی اپیل ہے کہ مجھے دوبارہ جوپ دی جائے تاکہ ہم اپنے گھر کا حضر بسر کر سکیں دو ہزار اکیس میں بلدیہ کے اندر دو ہزار اکیس کے اندر بلدیہ کی گاڑی میں میرے والد کو ٹکر مار دی تھی اس کے اندر میرے والد صاحب کی دیت ہو گئی تھی اور پھر مجھے جوپ دی گئی جوپ وہ ڈیر سال چلی اور اس کے بعد وہ جوپ بھی مجھ سے لے لی گئی ہم لوگ چھے بہنے ہمارا کراہ کا گھر ہے اور کمانے والا بھی کوئی نہیں ہے میں خود اپنے گھر کی کفیل تھی اس جوپ سے ہمارا گزارہ چل رہا تھا اور اب وہ جوپ بھی لے لی اب میرے سے کاشیف شہوروں سے بلدیہ کے اور نمائندوں سے میری ایک ہی اپیل ہے کہ مجھے جوپ دوبارہ دی جائے تاکہ ہمارے گھر کا گزر بسر کر سکت چل سکے میرے شہور کا بلدیہ کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ان کا انتقال ہو گیا تھا اس کے بعد بلدیہ نے کچھوں میں جوپ دی تھی میری بچی کو اب اس کے بعد دو سال ڈیر سال رہی ہے اس کے بعد میری بچی کو نکال دیا گیا ہے اب ان کی میروانی ہے میری بچی کو دوبارہ سے جوپ دی جائے اور اب پکو میں دی جائے میرے کاشیف شہوروں سے میرا یہ مقالدہ ہے کہ یہ جو نا دوبارہ سے میری بچی کو جوپ دیں اور ان کی میروانی ہوگی کہ اب میری بچی کو جوپ دیں تو پکو میں دی دیں